اس مہینے کا رسالہ آ گیا کیا؟ امید بھری نظروں سے وہ کتاب گھر کے دکاندار کے سامنے کھڑا وہی سوال پوچھ رہا تھا جو وہ پچھلے چار دن سے مسلسل پوچھتا چلا رہا تھا دکاندار نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولا تمہیں چین نہیں جب بھی آیا میں تمہیں بتا دوں گا تمہارے ابو یہاں سے روز گزرتے ہیں میں ان کو بتا دوں گا اس کی پور امید آنکھوں میں معصوم سی اداسی نے جگہ لے لی وہ انہی قدموں پر واپس لوڑ گیا اس کی صبح تعلیم و تربیت پڑھتے ہوئے گزرتی تھی اور شام کو وہ پھول کی دلاش میں ہوتا تھا گاؤں میں صرف ایک کتاب گھر ہونے کی وجہ سے وہ آنکھ مچولی اور نونے ہاتھ تو خرید ہی نہیں پاتا تھا اور ہاں اگر وہ آ بھی جاتے تو خریدنے کے پیسے کہاں سے لاتا ہفتوں مہینوں کا جیب خرش جوڑ کر جو رسالے وہ خریدتا تھا کچھ مہینے بعد انہی کو بیچ کر وہ مزید خریدنے کے لیے پیسے جمع کرتا تھا اس کے گھر میں رسالے خریدنا ہی شاید سب سے بڑی فضول خرچی تھی جس پر اسے کبھی ٹوکا بھی نہ گیا رسالے پڑھنے کی باقی بھوک وہ کچھ دوستوں کے ساتھ تجارت کر کے پوری کرتا گھر کے سٹور میں پڑے ایک پرانے سے کالے بکسے کو اس نے تالہ لگایا ہوا تھا جس میں اس کا رسالوں کا خزانہ پڑا ہوا تھا ہر رسالہ جو اسے بہت عزیز ہوتا وہ اس بکسے میں جگہ پاتا وہ کسی کو نہ دیا جاتا اور نہ ہی بیچا جاتا رسالوں کے انتظار کی بڑی وجہ وہ سب تحریر اور ایڈیٹر کے نام وہ خطوط تھے جن کے شائع ہونے کا اس کو بیچینی سے انتظار ہوتا تھا کئی بار وہ گھر کے پیٹی سیل سے مہنامہ پھول کے ایڈیٹروں کو فون کر سکا تھا اور کہ اگلی بار اس کا ذکر بھی پھول میں شائع ہوگا زیادہ زیادہ اس کا دل ہی ٹوٹا لیکن اس نے ہمت نہ آئی اخبار جہاں کے صفحہ اتفال پر اپنے لکھی تحریر و دوستوں اور رشتہ داروں کو دکھاتا تھا اور ان کے سامنے اپنا سینہ فخر سے بلند کرتا تھا گاؤں میں کوئی لائبریری نہیں تھی اور نہ ہی کوئی علمی محفلے سے جانے کا رواج تھا جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے زیادہ زیادہ ہر جمعیرات کو محلے کی مسجد میں رات کو لائٹے بند کر کے اللہ کا ورد ہوتا تھا جس میں بھی لڑکے اس لیے جاتے تھے کہ شغل لگ جائے گا یا اس کے بعد جاول کھانے کو ملیں گے زیادہ بڑی وجہ لنگر ہی ہوتا تھا وہ گاؤں کے کتاب گھر سے رسالوں کا سب سے بڑا خریدار تھا اور تقریباً روزانہ وہاں کا ایک چکر ضرور لگاتا شاید یہی وجہ تھی کہ دکاندار نے تنگ آ کر اسے اپنے کتاب گھر کی لائف ٹائم میمبرشپ دے دی اور کہا تم یہاں اندر بیٹھ جائے کرو جو جی میں آتا ہے پڑھتے رہا کرو پھر کیا تھا وہ روزانہ سکول سے سیدھا وہاں جاتا زمین پر بیٹھ کر اردگرد پڑی سینکڑوں کتابوں سے پسندیدہ کہانیاں نکالتا اور پڑھتا رہا تھا عمرو ایار ہو یا ٹارزن ہو سچے اسلامی واقعات سے لے کر میسور کے ٹیپو سلطان تک کے واقعات سب اسے سب پڑھا گاؤں کا کتاب گھر چھوٹا پڑھ گیا تھا اب وہاں کچھ بچا نہیں تھا پڑھنے کے لئے اب اسے ہمیشہ ننیال فیصلہ بات جانے کا انتظار رہتا جہاں وہ جھنگ بزار کے ریگل چوک پر ایک مارکٹ تھی وہاں پرانے رسالوں کی دکان تھی وہاں پر آدھی قیمت میں وہ رسالے اور میگزین لے کر خریدتا تھا اس نے تو جیسے ایک نئی دنیا دریافت کر لی تھی نت نئے رسالے میگزین جو کبھی گاؤں میں نہ پڑھے تھے اس کو وہاں پڑھنے کو ملتے اور پھر وہ لڑکپن سے جوانی کے دور میں قدم رکھ رہا تھا اسی لئے شاید اسے روزی راسکل نامی عمران سیریز کے نوول کا سرورک پسند آگیا عمران سیریز کے ساتھ ساتھ اب وہ جاسوسی اور سسپنس ڈائجیسٹ میں پڑھنے لگیا تھا ایک بار اس کے اببو کی نظر پڑھی تو بڑی سختی سے اسے منع کر دیا گیا لیکن وہ کہاں باز آنے والا تھا باتھروم سے لے کر چھت تک سردیوں میں رضائی کے اندر ٹارٹ سے پڑھنا اسے بس پڑھنا تھا یہ اس کا نشہ تھا پھر وقت گزرا زمانہ بدلا گھر میں کمپیوٹر اور گاؤں میں انٹرنیٹ آگیا اس کے پڑھنے کا شوک کمپیوٹر کی سکرین کے جھمیلوں میں کہیں گم ہو گیا اور وہ گاؤں چھوڑ کر شہر کی رنگین دنیا میں آباد ہو گیا لیکن سنا ہے کہ اس کا کالا بکسہ ابھی بھی کہیں سٹور میں پڑا ہے اس خزانے کے ساتھ